اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ ٹی کے ایک ویڈیو کلپ اس ٹائم سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور ووٹ ڈال تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ تو ڈال رہا ہوں لیکن میرا دل بڑا بوجل ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے ڈسپیرد کس طریقے سے ڈپریسٹ اور ہاؤس اریسٹڈ نواز شریف ہمارے سامنے آئے وہ تمام تر سیچویشن ہمارے س آ رہیں گے باقیدہ طور پر عمرہ آدھا کریں گے اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے اور اس کے بعد وہ کچھ دوائیوں کے سلسلے میں کچھ طبیعت خرابی طبیعت ناسازی کے سلسلے میں لندن غالباً روانہ ہو جائیں گے لیکن اس وقت حیرت انگیز بات یہ ہے اور کچھ لوگ اس کو ڈیفنیٹ کہہ رہے تھے کہ سیچویشن ہو نہیں تھی اب ہوا یہ کہ تمام تر فیملی کے جو لوگ ہیں جیسے مریم نواز خود بھی ہیں ان کے ساتھ حمزہ شہباز بھی ہیں اور سلمان شہباز یہ سب لوگ اس وقت عمرے کی آدائیگی کے لیے آخری اشرا گزارنے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں لیکن نواز شریف صاحب پاکستان میں اور ان کو اب جانے نہیں دیا گیا یا وہ ڈپریسٹ اس حد تک ہیں کہ اب یہ معاملہ کیا ہے اب نواز شریف کا یہ کلپ اگر دیکھا جائے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل بوجل ہے ووٹ تمہیں ڈال رہا ہوں دل میرا بڑا بوجل ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایموشنز کا اظہار کیا اب یہ جملہ جب انہوں نے کہا اس کے بعد جب شہباز شریف وزیراعظم بنے اس وقت کے بعد سے لے کر آج کے دن تک کی کہانی کو ایک ایک ڈاٹ کو آپ کو جوڑیے نواز شریف کا کس طریقے سے منظریام سے غائب ہو جانا بے شک ان کی تصاویر آٹے کے تھیلوں پر استعمال کی گئی لیکن شاید اب نواز شریف کی مسلمین نواز کے اندر یہی جو ہے آپ کہہ لے یہی سٹیٹس رہ گیا کہ ان کی تصاویر کو راشن پاکجز کی اوپر استعمال کیا جائے گا اب نواز شریف کو باہر نہیں ج جانے دیا گیا نواز شریف کے حوالے سے جبکہ دعویٰ پہلے سے مسلمین نواز کے حلقے کر رہے تھے کہ وہ آخری عشر میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے شباز گل صاحب اپنے وی لاغ میں ایک بڑا حیرت انگیز دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ چودری نظام دین صاحب نے جی نہیں جانے دیا نواز شریف کو باہر اور نواز شریف کو باہر مل جانے سے روک دیا گیا یعنی ان کے رستے میں رکاوٹ جو ہے اس ٹائم وہ کھڑی کی گئی ہے موجودہ چودری نظام دین کی جانب سے یعنی طاقتور حلقوں کی جانب سے موجودہ چودری نظام دین نے نواز شریف کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا رکھی ہے جی ہاں ہے نا انٹرسٹنگ خبر نون لیگ نے خود سے یہ اعلان کیا تھا اور نون لیگ کے متبر لوگوں نے اہام لوگوں نے جیسا کہ خواجہ آصف اور دوسرے لوگوں نے بقاعدہ اس چیز کا اعلان فرمایا تھا کہ نواز شریف صاحب رمضان کریم کے آخری عشرے میں سعودی عرب جائیں گے وہاں پر وہ عمرے کی سعادت حاصل کر گے اور اس کے بعد ان کی کچھ طبیعت خراب ہے اپنے ٹیسٹ اور علاج کروانے کے لیے وہ سعودی عرب سے لندن چلے جائیں گے یہ خبر نون لیگ نے ہمیں خود دی تھی اب یہ وجہ کیا ہو سکتی یعنی ساری عمر نواز شریف نے تو ایک بوٹ پالش کی سیاست کی ابھی بھی نواز شریف نے جب ایک دو بیان دیا لندن سے پاکستان آنے سے پہلے کچھ بیانات انہوں نے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے بارے میں دیا اور پھر واپس فورن ان سے ریورٹ پیک کر گئے تو یعنی نواز نواز شریف نے ہمیشہ اپنی سیاست اداروں کی جی حضوری کر کے کی لیکن ان پر نواز شریف کو شاید کچھ بھی نہیں ملا آج وہ دس دن گزارنے بھی رمضان کے نہیں جا سکے سعودی عرب انہیں روک دیا گیا ہے اب اس روکے جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا کوئی خوف ہے کیا کوئی فیر ہے کہ جو ان سے وعدے کیا گئے تھے لندن پلان میں جس کا ذکر عمران خرم سے دو روز پہلے بھی کر چکے کہ لندن پلان تو ایک اصلیت تھا تو لندن پلان کی بارے میں نواز شریف جا کے ملک سے باہر جیسے انہوں نے کیوں مجھے کیوں نکالا ملک میں بیٹھ کر نہیں کیا تھا ملک سے باہر جا کر کیا تھا کیا آپ بالکل ملک سے باہر جا کر وہ دوبارہ کہیں گے کہ لندن پلان پر عمل کیوں نہیں کیا کیونکہ جو وعدہ کیا گئے تھے ان وعدوں کی تکمیل تو نہیں کی گئی وعدہ تو ان کو وزیراعظم بنانے کا کیا گیا تھا جو کہ پورا نہیں ہو سکا یا شاید وہ جا کر وہ تمام تر گتھیاں کھولیں گے بتائیں گے کس طریقے سے شہباز شریف کو وزیراعظم سے غائب ہیں جب باہر بھی نہیں جانے دیا گیا تو شاید وہ یہ تمام تر چیزیں بولیں ان کو وزیراعظم نہیں بنایا گیا تو کرسے کی بھوک سب کے اندر کس حد تک ہے یہ ہم سب جانتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی خواجہ عاصف صاحب کی حوالے سے بات کریں گے خواجہ عاصف صاحب ڈومین ان کی وزیرہ دفاعیں گے وزارت دفاع جو ہے دیفنس منسٹرین کے پاس ہے اور ایک بڑے عرصے سے اس حوالے سے ان کے تعلقات بھی بڑے ہیں جی کچھ طاقتور حلقوں کے ساتھ ج جو یہ پھر استعمال کرتے ہیں اپنی سیٹ جتوانے میں اب خواجہ عاصف صاحب نے ایک بڑا انوکھا بڑا زبردست مشورہ دیا ہے ایک آنمی کے حوالے سے پاکوڑا ایک آنمی کے نام سے اس ٹائم وہ وائرل ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے جی ہمارے ٹوٹر کے اوپر لوگ اس پر بات کر رہے ہیں لوگ ان فاکٹ مزاک اڑا رہے ہیں اب اب دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک دیفنس منسٹر اس ٹائپ کا سٹیٹمنٹ کامنگ فرم دیفنس منسٹر آف دی کنٹری کی آپ باہر کے ملکوں میں جائے گے نہیں آپ کی ڈومین ڈیفنس منسٹری ہے بھارت کو آپ جواب نہیں دے سکتے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا اس پر آپ بات اسرائیل جو کر رہا اس پر آپ بات نہیں کر سکتے اپنے مسلمانوں کے آواز آپ اٹھا نہیں سکتے لیکن آپ اپنے ملک کے اندر یہ مشورہ دے رہے ہیں ایک آنمی کے حوالے سے کہ عوام پکوڑے کھانا چھوڑ دے پکوڑے کم کھائے آئل کا یوزج کم ہوگا آئل کم استعمال ہوگا تو خرچہ ک مطلب اقتصادی ماہری بھی مجھے لگتا ہے حیران رہ جائیں گے اتنی زبردست تجویز تو شایدی کبھی کسی نے دی ہو اب شہباز شریف صاحب اور انڈ پہ وہ انڈ کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ اپنی بات کا انڈ کر رہے ہیں کہ ایمان بھلو تم پر روزے فرزے پکوڑے نہیں مطلب ایمان کا لفظ یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو خود ایک چوری شدہ نشستر بیٹھے جو چوری شدہ مینڈیٹ پکی اوپر بیٹھے ایمان ورڈ بھی یہ کی ایسے استعمال کر سکتے ہیں اچھا عوام کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پکوڑے نہ کھاؤ عوام کو یہ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں جی چائے پینی کام کر دو پتی کا استعمال کام ہو جائے گا لیکن خود جو ان کے اندر کرسی کی پیاس ہے جو ان کے اندر کرسی کی بھوک ہے جو پہ مطلب جس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے یہ لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں مطلب پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد آپ ٹائم ڈیوائیٹ کر لیں تو مسلمک نواز اور پیپلز پارٹی یہ حکومتیں کی ہیں د دولو ہاتھوں سے ملک کو لوٹا اور آج عوام کوئی مشورہ دیا جا رہے ہیں نمزان مبارک کا مہینہ ہے ملپ چکن گوشت یہ تمام طرح چیزیں عوام کی پہنچ سے بہت دور ہیں جو چیز عوام کی پہنچ میں تھوڑی سی اس پر بھی یہ کہہ رہے ہیں سجیشن یہ دے رہے ہیں مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ پکوڑے کھانا کم کر دیں اس سے بہت زیادہ آئیل کی بچت ہوگی اور ہماری کون بھی بہتر ہو جائے گی سو جو ڈبین ہے اس پر ہم نے بات نہیں کرنی یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی حکومت معاشی معاملات کے اوپر کس قدر سنجیدہ ہے اور صرف یہ نہیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا دیفنس منسٹر وزیر دفعہ کس قدر سنجیدہ ہے اپنی ڈومین مطلب اتنی سنسٹیو اتنی امپورٹن ڈومین ہے ان کی اتنا امپورٹن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس آپ اس پر کام کریں آپ صبح شام رابطے کریں تمام عالمی ممالک سے آپ فلسطین کے اوپر بات کریں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ پکوڑ ایک ٹاک شو کے اندر ایک پروگرام کے اندر غالباً سوشل میڈیا برکلپ فائرل ہے وہ انکر کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پندرہ کلو خالص ہیروین ان کے لاؤنج میں رکھوائی گئی اور کس طریقے سے وہ شہزاد اکبر کا نام لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے عمران خان کے دور حکومت میں آئی جی اسلام آباد کوئی کہا کہ ہم آپ کو پندرہ کلو خالص بڑی قیمتی ہیروین دیتے ہیں بڑی ایکسپنسیو ہے وہ آپ نے لاؤنج کہ میری گرفتاری پولیس نے جب انکار کر دیا تو پھر این ایف کے ذریعے میری گرفتاری کروائی گئی شہزاد اکبر جو ہے اس نے آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا جو اس وقت آئی جی تھے جی یہ باتیں جو ہے وہ بات میں بقاعدہ جو ہے وہ آن ریکارڈ پیس ٹو پیس باتوں میں ثابت ہوئی تو انہوں نے اسے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ تھیلہ ہے اس میں پندرہ کلو ہیروین ہے بڑی بہت خالص بڑی قیمتی تو یہ آپ ہم ارینج کر کے رانہ سناؤڑا کے لوج میں رکھ دیں گے ہم آپ جو ہے یہ پھر بعد میں کیمرہ شیمرہ لے کے جائیں جب وہ واپس ہیں جب وہ فیصل آباد گئے ہوگے تو پیچھے سے رکھ دیں اس کے بعد جب واپس آباد کے ساتھ ہی آپ جائیں وہاں پہ اور کیمرہ شیمرہ ریکارڈ کر کے تو ہر چیز جاں وہ جنون لگے گی تو آپ وہاں سے برامت کر لیں ٹھیک اس نے کہا کہ جی نہیں میں یہ نہیں کر سکتا اس کے بعد شہزاد اکبر نے اسے کہا کہ دیکھو یہ وزیریعظم کی اپلو بل سے ہم کر رہے ہیں یہ کرنا ہے تو میں آپ کی وزیریعظم سے ملاقات بھی کرا دوں گا اور اس کا آپ کو بڑا انام کرام لے گا بتایا گیا تھا شہزاد اکبر کی جانب سے آئی جی کو کہ یہ امران خان کا منصوبہ ہے وہ ایسا چاہتے ہیں آپ کو باقاعدہ طور پر انام بھی دیا جوائے گا اور آئی جی اسلامباد نے پھر بھی یہ کام نہیں کیا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولس نہیں مانی پھر اینف سے یہ کام دلوایا گیا اچھا بڑی حیرت ہوتی ہے پاکستانی سیاستدان جو ہے جب پاکستان کی سیاست روڈوں پر رول رہی ہوتی ہے جمہوریت روڈوں پر رول رہی ہوتی ہے جو پچھلے دو ڈ رہے ہیں وزیرا داپنا رہ چکے انٹیرر منسٹرین کے پاس رہ چکی ہے کیا رانہ صاحب اس قدر بے خبر ہے آشنا نہیں ہے تمام تر سیچویشن سے پاکستان میں کہ پاکستان میں دراصل معاملات چلا تھا کون ہے کیا امران خان کی حکم پر گرفتاریاں کی جاتی تھی کیا اس کا مطلب ہے اگر امران خان کے حکم پر گرفتاریاں ہوتی تھی کہ آپ کے دور میں بھی پھر شباز شریف اور آپ کی رضا مندی پر گرفتاریاں ہوتی تھی جب آپ کے دور میں گرفتاریاں ہوتی تھی آپ کہتے ہیں ہم تو درفتاریاں نہیں کر رہے اس کی پیچھے کوئی اور ہے تو آپ کیسی امید لگا سکتے ہیں کہ عمران یاد بات بھی کیسے کر سکتے ہیں لیکن یہی یہی وہ مضامت ہے یہی وہ ریزسٹنس ہے اور یہی پاکستان کی وہ گریوی سیاست ہے جو سیاستدان کر رہے ہیں اس انہوں کی سیاست نہیں کر رہے ہیں تب ہی ہر کچھ عرصے بعد مہروں کی طرح طاقتوروں کے ہاتھوں سے استعمال ہوتے ہیں یہ اور پھر ملک کا ایڈی انٹ ہوتا کیا ہے دیفنیٹلی ملک کا بیڑا خراف ہوتا ہے ضمیر کاشف صاحب جی ٹک ٹاکر ہیں اور ٹک ٹاکر صاحب ان کے بارے میں بہت سارے بہت سارے alliances ہیں کے اوپر جس میں فراڈ کہ asemplation بھی ان کے اوپر امالت میں خیانت کے allegation بھی ان کے اوپر اور کچھ اس کے علاوہ کچھ چوری کی وارداتوں کے بارے میں بھی بتا جاتاں لیکن یہ جو allegations ہیں امالت میں خیانت جس میں فراڈ انہوں نے کییا ہوئے یہ allegations proven ہیں اور اس کی حوالے سے ان کو باقیدہ طور پر ایک سے دو دن کے رسمانی روانڈ پر بھی پولس کے حوالے کیا گیا تھا لیکن آج کاشف زمیر صاحب کو اس پنجاب پولس کو باقیدہ طور پر پنجاب پولس کے ایک ایونٹ کے اندر مہمان خصوصی کے طور پر انوائٹ کیا گیا اور کاشف زمیر صاحب نے وہاں پر لیکچرز دیا انہوں نے گر بتایا اور ان ٹرکز بتائیں کہ کس طریقے سے آپ بہتر اور کامیاب پولس آفیسر بن سکتے ہیں کاشف زمیر صاحب گلے میں سونے کی چینز پہنی ہوئی ہیں گھر میں شیر وغیرہ رکھنے کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہیں بڑا ایک مشہور ڈراما ارتوگل جس طریقے سے بتا دیکھ انٹرناشنل ایک اکٹر کو جس طریقے سے اس کے ساتھ انہوں نے فروڈ کیا ایک غبن کرنے کی کوشش کی جالی چیک دے کر یعنی عالمی سطح کی اوپر اس قدر انہوں نے نام کمایا اور ایسے آدمی کو اپنے سب سے بڑے صوبے کی پولس کے حوالے کرنا یا اس کو بلانا مہمان خصوصی کے طور پر اور پولس اس کو سلوٹ ماری ہے یہ بیسیکلی پنجاب پولس ہے شاید پنجاب پولس کو مزید ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پنجاب پولس آلریڈی ٹرین ہے کہ کس طریقے سے غریب کی اوپر تو ہاتھ ڈالنا ہے لیکن امیر کو کچھ نہیں کہنا تو شاید مزید پنجاب پولس کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے مزید کام تیس کر دیا گیا ہے کہ پنجاب پولس جو ہے وہ بکاشف ضمیر جیسے لوگوں سے جو ہے وہ ٹریننگ لے گی ایسے لوگ جو ہیں وہ اب پنجاب پولس کو ٹرین کریں گے خدا ہی پاکستان پر رحم کریں پاکستان کا حامی و ناصر ہو دیکھتے رہیے سیاست ڈالٹ پی کے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈالٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈالٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچائیں گی انفرمیشن بھی پہنچائیں گے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ